موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبرم خاتین و حضرات حقیب محمد زیاد مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو بہت اہم ہے اور دور حاضر میں ان علامات کے لیے لوگ دربدربھٹک رہے ہیں اور پریشان ہیں محترم بہن بھائیو اس سے قبل کہ میں آپ سے لوگ بلڈ پیسشر کی گفتگو کروں یا آپ کے ذہنوں میں ڈالوں کہ یہ لوگ بلڈ پیسشر ہے کیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ لوگ بلڈ پیسشر کی وجوہات کتنی ہیں یہ کس کس قسم سے کس کس وجہ سے کس کس عمر میں کس کس محول میں ہوتا ہے چونکہ آپ اور میں اور میرے جتنے بھی دیری ناویزر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ حکیم زیاد جو بھی گفتگو کرتا ہے وہ تحقیق کے ساتھ اور بڑی مفصل گفتگو میں کرنے کا عادی ہوں کیونکہ میں نے آپ احباب سے کوئی غرض و غائیت نہیں رکھی سوائے اس کے کہ اگر میری باتیں حق ہیں سائنسی ہیں فطری ہیں نیچرل ہیں تو آپ بہن بھائیوں سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کا ساتھ دیجئے جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیجئے اور لائکس بھی کیجئے گا اور شید بھی کیجئے گا تو گھر بیٹھے اور آپ کے احباب کے آپ کے خاندانوں کے بہت سارے مسائل کا حل آپ کو مل جائے گا یا کم از کم اتنا ہوگا کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ جو علامات آ رہی ہیں بیسیکلی طور پر ہماری باڑی میں کس چیز کی زیادتی ہو رہی ہے کس چیز کی کمی ہو رہی ہے اور اس کو جو مرض بنا دیا گیا ہے یہ ہے کیا تو محترم خاتینوں حضرات لو بلڈ پیشر کی مکمل تفصیل سے قبل میں چاہوں گا کہ آپ احباب اس کی کچھ وجوہات جو ہے ان پہ دھیان دی لی دیئے سب سے پہلے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ بلڈ پیشر آپ کو پتہ ہے خون کے دباؤ کا نام ہے اور اس کے لیے بھی دنیا جگہ جگہ علاج معالجے میں مشروف ہے لیکن افاقہ بہت کم ملنا ہے ایک تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مرض مردوں میں کم پایا جاتا ہے اور عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے لو بلڈ پیشر کا مرد تو اس کے اندر عورتوں میں ہی اس کی زیادتی کیوں ہے مردوں میں اس کی کمی کیوں ہے آئیے آپ اس گفتگو کو ذہن نشین کر لی دیے عورتوں سے چونکہ مرد کو اللہ پاک نے قوی بنائے قرآن کریم نے بتلا دیا وضاحت کے ساتھ کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر قوی طاقتور اور حاکم بنایا ہے کیونکہ مرد کی ذمہ داریوں میں ہے کہ وہ اپنے اہل و ایال اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری مشکت کے لیے وہ صبح گھر سے نکلے اور شام تک وہ اس عمل میں مصروف رہے کہ اس کے بچوں کی حلال روزی کا ذریعہ بن جائے مرد کی اس حرکات و سکنات میں اس کا بلڈ گرم رہتا ہے اس کے گلینڈ گرم رہتے ہیں اس کی بھاگ دور میں وہ ذہنی ہو وہ جسمانی ہو اس سے کوئی غرض نہیں وہ اپنے چند گھنٹے گھر سے باہر جو گزارتا ہے اس کے خون کی گردس جو ہے وہ روانی سے جاری اور ساری رہتی ہے تو اس کے کام کاج اور مشکتی وجہ سے اس کے جسم سے کاربن اور آکسیجن کا تبادلہ رہتا ہے اور جب آکسیجن پوری طرح سے جسم میں انجیکٹ ہوتی رہتی ہے تو مرد کا بلڈ پریشر کبھی لو نہیں ہوتا اور آکسیجن کے بڑھ جانے سے یعنی اس کے اچھی طرح انجیکٹ ہونے سے مرد کے رسم کے اندر ایک خاص ایکٹیویٹی چستی پھرتی توانائی اور قوت کا ادھار ایک فطری عمل ہے جو ہوتا رہتا ہے اور جو لوگ دفتری ہیں جن کا بیٹھ کر آرام سے کام کرنے کا تعلق ہے ان کو اللہ نے توفیق دی ہے یا تو وہ واک پہ نکل جاتے ہیں جوگنگ کر لیتے ہیں وہ تھوڑا کوئی کھیل کوٹ میں جیسے بیڈ منٹن ہے یا کرکٹ کا شوق رکھتے ہیں یا ویسے کسی کلپ میں جا کر وہ جم پہ ہلکا پھلکا جسم کو گرم کر لیتے ہیں چھے قوت عورتوں میں انتہائی کم ہوتی ہے تو عزیز آل محترم یہ جو آپ کی باڈی کے سرکل کے اندر کاربن اور آکسیجن کا تبادلہ ہے آکسیجن انجیکٹ ہو رہی ہے اور بھرپور طریقے سے آپ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو یہ آپ کے بلڈ پیشر کو لو نہیں ہونے دے گا کیونکہ اس سے آپ کے ریڈ سیل میں بھی زیادتی ہوگی آکسیجن جہاں جہاں دور دور آپ کے کھلیوں تک آپ کے ٹیشوز تک پہنچے گی تو وہاں ہر صورت میں بلڈ پیشر پورا رہے گا نمبر دو اب مردوں میں یہ کام کیوں ہے لو بلڈ پیشر اور عورتوں میں زیادہ کیوں ہے اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا مردوں میں کم کیوں ہے وہ آپ نے سمجھ لیا اب عورتوں میں زیادہ کیوں ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو عورت کو بالغ ہونے کے بعد ہر منت ایک فطری عمل سے گزرنا پرتا ہے لیکن اس کے اخراج سے آپ کی شریعانوں اور وریدوں میں خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں بہنوں اور بیٹیوں کو جب یہ مسئلہ آتا ہے اور کسی وجہ سے کسی زہریلے مواد کی وجہ سے خاص طور پہ بواسری زہر جن عورتوں میں زیادہ پیدا ہو جائے اور وہ اپنی نیچر کے مزاج سے ہٹ جائیں فطرت سے تو ان کو کسرت حیز کی بیماری لاغو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہار مند ان کا کافی مقدار میں بلڈ زائع ہو جاتا ہے جو کہ ایک خاص حد سے زیادہ زائع ہونے سے ان کی شریعانوں میں ان کے خون کی کمی کا باعث بنتا ہے تو ایک یہ سبب بھی بلڈ پیشر کے لو ہونے کا عورتوں میں ہے دوسرا عورتیں آج کل زیادہ تر گھر میں آرام پرستی میں ہیں شاز و ناظر ان کا کوئی ایکٹیویٹی کا کام ہوتا ہے عمراء تب کے نے تو اپنے عورتوں کے لیے نوکرانیا آیا اور ماسیوں کا انتظام کر رکھا ہے حتیٰ کہ ان کے کچن تک بھی چکر نہیں لگتے نوکر کام کرتے ہیں اور وہ سارا سارا دن جو ہے موبائل پہ لیپ ٹاوپ پہ یا فیس بک پہ یا ٹی وی پہ بیٹھی ہیں تو ان کا دماغ سرچ ہو رہا ہے ان کی دماغ کی تحریک نرز تشوز کی تحریک تیز ہو رہی ہے یعنی ان کے اساب میں کاربن اور ریاہ کی زیادتی ہوتے ہوتے خار جو ہے الکالائن مادہ جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں ان کا جسم تھنڈا اور پھر بیکارگی کہ انہوں نے کام تو کوئی بھی نہیں کرنا یہ ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے مٹاپے کی بھی اور لو بلڈ پریشر کی بھی پھر وہ گھر بیٹی کچھ نہ کچھ موں میں رکھتی رہتی ہیں چباتی رہتی ہیں اور جو انسان غذا کھاتا ہے آپ یقین جانے وہ آپ کے جسم کی گلینڈ کی جگر کی حرارت کو سرف کرتی اور جو آپ کی حرارت پہلے جسم میں موجود ہوتی ہے جب آپ کی بار بار غذا کھانے سے کیونکہ آپ کی غذا جو ہے اس کو حضم کرنا جگر کے ذمہ ہے یہ میں انشاءاللہ جب آگے ٹاپک آرہا ہے میرا امراض جگر اور کیمسل پر میں انشاءاللہ اس بارڈی کے لیے لیکن تین کام اہم ہے جگر کے ایک تو تغزیہ کا کام جگر کرتا ہے دوسرا تصفیعہ کا کام جگر کرتا ہے تیسرا تنقیہ کا کام جگر کرتا ہے یعنی آپ جو بھی غذا کھاتے ہیں اس غذا کو جزو بدن بنانا اس کو حضم کرنا اور اس کے ڈیڈ ہو چکے ہیں ان کو صاف کرنا تنقیہ کرنا تصویہ کرنا اور تغزیہ غذا یہ جگر کا کام ہے اور یہ گرمی سے سرزد ہوتا ہے تو میری بہنوں کو ایک تو کام نہیں ملتا دوسرا وہ گھر میں اپنے دماغ کی سوچ میں لگی ہوتی ہیں اور انجوائیمنٹ ہو رہی سے ان کا ایک طرف تو جسم کی گرمی کام ہو رہی ہے ایک طرف آرام پرستی سے ان کی سردی بڑھ رہی ہے دوسری طرف ان کی غذایں کچھی رہ کر ان کے بلڈ کے اندر پتلا پانی پانی پان زیادہ جو ہے وہ پیدا ہو کے خون کے اندر الکالائن کا مادہ بڑھ جاتا ہے خاص انسان کے اہم اور ضروری کام کاج اتنی محنت والے اور مشکت والے ہوتے ہیں اسے مرد و زن کی تفریق میں نہیں کر رہا اس میں مرد و زن دونوں شامل ہیں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی اتنی ہیوی کرتے ہیں کہ ان کی مزدوری اتنی سخت ہوتی ہے کہ ان کو شام کو اس کا نعم البدل ان کو اتنی غذا نہیں ملتی اور ان کا نعم البدل کم رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا سرف ہوا جو خون ہے اس کے مقدار کے برابر مزید باڈی میں خون بنتا نہیں تو اس کے نتیجے میں دن بہ دن خون کی کمی آتی رہتی ہے اور انسان بلڈ پیشر لو کا مریض ہو جاتا ہے اس کے اندر کچھ علامات جو واضح طور پر نظر آتی ہیں ایک تو انسان بڑا لیزی ہو جاتا ہے سست ہو جاتا ہے کحلی اس کے جسم میں آ جاتی ہے جسم کے چھونے سے اسے تھنڈا آب پائیں گے اور ہر وقت نیند کا مارا سست رہے گا یہ مرد ہو یا عورت دونوں میں علامات یک سا پائی جاتی ہے اگلا مرحلہ کہ عورت کے اندر خاص طور پر جب زچگی کا زمانہ آتا ہے جب گلیوری ہوتی ہے جب اللہ پاک اپنی رحمت کے خزانوں میں سے نعمت یا رحمت بیٹا یا بیٹی عطا کرتا ہے تو پھر جو نفاس کا خون ہے چالیس دن تک وہ بھی عورت کو لو بلڈ پیشر کی طرف لے جاتا ہے یہ ایک ریزن ہے عورتوں میں بلڈ پیشر زیادہ ہونے کی تیسری ریزن کہ عورت کو ایک مرض ایسا لگتا ہے جسے لکوریا کے نام سے جانا جاتا ہے تو لکوریا چونکہ الکالین کی زیادتی سے نروس ٹیشوز کی زیادتی سے رتوبات کی زیادتی سے مائی مادے کی زیادتی سے ہوتا ہے تو چونکہ رحم سے یہ مواد خارج ہوتے رہتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا بلڈ خاری ہو کر خون کی کمی بھی آ جاتی ہے اور بلڈ پریشر لو بھی ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ پھر میری ماں بہنوں کو پٹھوں کا درد اکثر سردرد اکثر جسم کی تھکن ہر وقت جسم ٹوٹا پوٹا رہنا اور جسم کا چھونے سے سرد رہنا یہ لوگ بلڈ پریشر کی علامات ہیں اور اس اگلی جو ریزن ہے وہ ہوتی ہے کہ فطری طور پر شریعانے اور آپ کے دل کا سائز قدرتی طور پر بڑھ جاتا ہے دل کے شریعانے عورتہ بھی بڑی ہو جاتی ہے اور دل کے نکلنے والی جتنی شریعانے ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں پریشر کی وجہ سے اپڈ ہونے کی وجہ سے فلیکسیبل سسٹم ان کا بڑھ جاتا ہے اور بڑی کے اندر خون مقدار میں پورا ہوتا ہے لیکن ان شریعانوں کے کھلا ہونے کی وجہ سے خون کا فلو جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے تو اس سے بھی شریعانوں کے کھلا ہونے سے الکالین کا مادہ بڑھ جانے سے خار بڑھ جانے سے مائی مادہ بڑھ جانے سے آپ کا دل سلو ہو جاتا ہے اس کی حرکات بھی سلو ہوتی ہیں اور آپ کی شرعانیں بھی کشاتا ہو جاتی ہیں جس وجہ سے پھر آپ کو لو بلڈ پیشر ہو سکتا ہے اس میں مرد بھی شامل ہیں اور خاتین بھی شامل ہیں تیسری چیز آپ کے لیور میں کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ آپ کے ریڈ سل ہمگلوبن جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیدا نہیں ہو رہے تو دوسرے معنی میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا خون ہی کم بن رہا ہے تو جب بلڈ کم بنا ہے تو بلڈ کی سپلائی بھی کم ہی ہوگی تو نتیجے میں کاربن بڑھے گا جب کاربن بڑھ جاتا ہے تو پھر جسمانی دردیں آ جائیں گی گنٹیا بھی آ جائے گا اس میں بواسیری نواسیری تمام زہر بھی آ جائیں گے اور سستی کہلی کے ساتھ ساتھ بلڈ پیشر لو بھی ہوگا اور جب ہاتھ سے زیادہ خون ٹھک ہو جاتا ہے تو پھر جیسے میں نے ہائی بلڈ پیشر کا بھی حوالہ دیا ہوا تو پھر ان کا بلڈ پیشر آجتا آجتا ٹھکنس کی وجہ سے ہائی بھی ہو سکتا ہے لیکن چونکہ ٹوپک ہمارا لو بلڈ پیشر کا ہے اس لیے میں انہی الفاظوں پہ اختفاء کرتا ہوں اور اگلی طرف آ جائیے اب ایک بندہ بڑا ہے اس کی جسم کی جوانی کے اندر بہت بڑی اس کی ہائیڈ تھی بڑی اس کی باڈی تھی لہم شاہم بڑا تھا جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا غزہ کم ہوتی گئی خون کم بنتا گیا آرام پرستی بھی آگئی اور پھر تھندک بھی بڑھ گئی تو ان میں بڑوں میں بھی بلڈ پیشر لو ہو جاتا ہے اور اکثر ان بچوں میں بلڈ پیشر لو پایا جاتا ہے کہ جن کو ڈائریا الٹیاں پوٹیاں یا دست وغیرہ لگے رہتے ہیں اور ان کو ڈرپیں بہت زیادہ لگائی جاتی ہیں کہ جناب ان کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ تاب ہوتی ہے جب جسم سے اصل رتوبتے خارج ہوتی ہیں جبکہ ڈائریا رتوبات اور مائی مادہ بڑھ جانے سے ہوتا ہے جس کو وہیں روک دینا علاج ہے مزید ایک طرف اس کا اخراج ہو رہا ہوتا ہے ایک طرف ڈپے لگری ہوتی ہیں تو نتیجہ تن انسان کا خون پانی بن جاتا ہے جس سے بعض دفعہ بعض بچوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہسپٹل میں بچے مر جاتے ہیں کیونکہ الپیٹک سائنس یہ سمجھ ہی نہیں رہی کہ ڈی ہیڈریشن کا خطرہ تو ہے لیکن آپ اس کا پلازما تو چیک کریں جب پلازما کم ہوتا ہے تو آپ نے اسے ڈرپ دینی ہے جب پلازمے میں اس کا مائی مادہ پورا آ رہا ہے ٹی ایل سی پورا ہے ڈی ایل سی پورا ہے تو پھر اسے ڈرپ دینے سے کیا ہوگا اس کا مزید خون ٹھنڈا اور پتلا ہو جائے گا ڈرپ میں کوئی گرمائش تو نہیں سوڈیا میں سارے تو نمکیات سے خون پتلا ہوتا گہرہ نہیں ہوتا تو یہ بھی ہے اور اگلی وجہ بعض لوگوں کا پلٹ پیشر غدی تحریک میں بھی یعنی گرمی کی زیادتی سے بھی لو ہو جاتا ہے لیکن ان کی کنڈیشن کوئی اور ہوتی ہے کہ دیکھنے میں ان کا رنگ پیلا اور ہلکا لال ہوگا پچھینے ہر سے زیادہ آئیں گے اور گھبراج کا احساس زیادہ ہوگا اور بے چینی ہوگی اور ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ غدی تحریک میں بھی بعض دفعہ نمکیات کی زیادتی ہونے سے بھی لو ہو جاتا ہے اور بعض اوقات زیادہ الٹیاں پوٹیاں دست اور پشاپ کی کسرت سے نمکیات کے خارج زیادہ ہو جانے سے یک دم خون ٹھنڈا ہو کر تو بھی لو ہو سکتا ہے اور اکثر نمکیات کے اخراج سے جو غدی تحریک کے جتنے بھی بلڈ پیشر آپ کے لو چل رہے ہیں اگر آپ نے اس میں نمک مزید پھانک لیا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بلڈ پیشر اور لو ہوتا چلا جائے گا مثال لینی دیئے ایک بندے کو بلڈ پیشر انتہائی لو ہو رہا ہے وہ جسم اس کا ٹھنڈا ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایک علامت اور ہوتی ہے جی میں امکائیاں آتی ہیں مطلی ہوتی ہے الٹی آنے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے کیا وجہ کہ میدے میں پہلے ہی مائی مادہ اور پانی بڑھ چکا ہے جب اس کو آپ لو کر کے الوپیتر تھیوری اپنا کر نمک ٹھوسوا دیں گے تو نمک دو کام کرے گا ایک تو آپ کے سارے گلینڈ کو پیدا کر کے قوت کو کھینچے گا ازلا کو نچوڑے گا دوسرا نمک ہاتھ سے زیادہ انتوں میں خراج پیدا کر کے آپ کو پتلے موشن لے آئے گا جس بندے کو غیر حقیقی بلڈ پیشر ہائی والوپتک سائنس جانتی نہیں سرے سے نہیں پتا کہ تحریک کیا ہوتی ہیں فطری نظام کیا ہوتا ہے اسے انشاءاللہ میں ذکر کر رہا ہوں آپ احباب کی خدمت میں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ لو بلڈ پیشر کے اندر خون کی کمی ہے حیز کی زیادتی ہے یا نفاس کی زیادتی ہے یا لکوریے کی وجہ سے کمزوریاں آ کر خون کم پیدا ہو رہا ہے یا دگر کی وجہ سے خون کم بن رہا ہے یا دل بڑھ گیا ہے اس کی وجہ سے فلوئی کم ہو رہا ہے یا اور بہت ساری وجوہات ہیں جن کو میں ذکر کروں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اشارہ تن میں نے آپ آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ حقیقی بلڈ پیشر لو جو ہے وہ بلگم کی زیادتی سے ہوتا ہے مائی مادے کی زیادتی سے ہوتا ہے نروس ٹیشوز کی زیادتی سے ہوتا ہے جسم اس میں انتہائی ٹھنڈا ہوتا آساب انتہائی درد کرتے ہیں ہلکی ہلکی دردیں چوبیس گھنٹے تھکم رہتی ہے اور کسی مریض کو اس میں دست بھی لگ جایا کرتے ہیں یہ بھی یاد رکھئے گا الٹی کو دل آتا ہے تو عزیز عالم مہترم میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بلڈ پیشر لو ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں جن میں سے اکثر میں نے آپ سے بیان کر دی ہیں اب ہے اس کا علاج اب بعض دفعہ آپ نے دیکھا یوٹیوپ پر لوگ بیٹے ہیں جناب دو پلٹے دو چھنیوں میں اس کے راکھ جناب بلڈ پیشر کے لیے جتنا بھی لو یہ ہو جائے گا یہ حبید اور حکیم جا آپ سے مہد بانہ گزارش کے ساتھ بار بار ریکویسٹ کرتا ہے کہ جب تک ماہیت مرض مادی اسباب کیفیاتی اسباب نفسیاتی اسباب اسباب سابقہ اسباب واصلہ جب تک ان چند آپ اسباب کو نہیں رکھیں گے اب دیکھیں ایک مریض کا پلڈ پیشر رہائی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا کوئی بلڈ کسرت سے ضائع ہو گیا تو وہ چاند منٹوں میں اس کا بی پی لو ہو گیا پہلے اس کا چاند منٹ ایکسیڈنٹ سے یا کسی واقعے سے پہلے ہائی تھا تو کیا ہوا بلڈ شرینوں سے ضائع ہو گیا تو بی پی وہ لو نہیں ہے جو بلگم سے ہو رہے ایک عورت کو کسرت سے حید آگیا تو اس کا بلڈ ضائع ہوا ہے تو یہ وہ بھی پی لو نہیں ہے جو کہ عام انسان کو بلگم بڑھ کے ہوتا ہے ایک عورت کو مقصد نفاس کا خون زیادہ بیہ گئے تو اب یہ ساری وجوہات آپ اپنے مریضوں کو پوری تحقیق نہ دے دیں پوری وجوہات نہ بتا دیں تو میرے بھائیو یہ ظلم ہے ہماری امت کے ساتھ ہماری قوم کے ساتھ یہ زیادتی ہے آپ کو ویوز مل جائیں گے آپ کے نسخے بھی لوگ دیکھ لیں گے کوئی لوگ کھا بھی لیں گے کوئی ٹھیک بھی ہو جائیں گے لیکن پرپر ہنڈر پرسنٹ سو پرسنٹ آپ غلط کر رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بلڈ لوگ ہوا کیوں ہے تو وہ تو بچارہ مریض تو دیوانہ ہوتا ہے وہ تو جیو یوٹیوب کھلی جناب فیس بک کھلی کافی پیل سے نکالتے ہیں لوگ کھاتے ہیں میرے پاس ہزاروں لوگ ہیں جناب میں نے فلان اس کا دیکھا تھا بیڑا گھرک ہو گیا فلان دیکھ تھا جیو میں تباہ ہو گیا اب میں اس میں کیا کر وں آپ کسی ڈاکٹر حکیم کی فیس دینا جب گوارہ نہیں کریں گے جب آپ کسی کو چیک اپ کرے کے لیے اپنا ٹائم نہیں نکال گے میرے بھائی آپ سبزی ہنڈی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں اپنی کمائی کے لیے ٹائم نکالتے ہیں تو اپنی شہد کے لیے کوئی دو دن ایک گھنڈا کچھ چار وقت نکال چار انہیں جو کمار رہے ہو وہ اپنی شہد کے لیے کمار رہے ہو جب شہد ٹوٹکوں کو استعمال کر کے اب تباہ کر بیٹھو گے تو پھر آپ کو ڈاکٹر تو آپ اس کا پہلے پراپر چیک اپ کر آئیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ویڈس اپ پہ پوچھنے لگ جاتے میرے بھائیو مطب ابن طبیب آپ کو بغیر تحقیق کے کبھی کوئی نسخہ نہیں دے گا جو چیزیں عام ہوگی جس کا کوئی خاطر نقصان نہیں ہوگا وہ میں بتا دوں گ غذا ہی آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے ہر ویڈیو میں تقریبا کوئی نہ کوئی ایسی چیز میں بتا دیتا ہوں جو آپ کے لئے ضروری ہے تو یہ تھی لوگ کی وجوہ اور اس کی اقسام عمر کے لحاظ سے مرد عورت اور بچوں کے لحاظ سے ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے اللہ نے جو علم مجھے بخشا ہے میں آپ بین بائیوں کی نظر کرتا چلا جاؤں میں کتابیں نہیں لکھ سکتا اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو آپ تک جب یہ بات پہنچ جاتی ہے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ ضرور آگے کہ لکھے پڑے جو یوٹیوب پر نسکر پڑے ہیں جو فیس بک پہ لوگ پڑے ہیں ان فرادیوں سے دھوکے بازوں سے بچیں اپنے آپ کو اپنے دوستوں کو اپنے بچوں کو اپنے ماں بہن بائیوں کو ایسے ٹوٹکوں پہ لگا کر اپنی صحت کو خراب نہ کیا کریں پروپر اپنی ملز کا چیک اپ کروائیے انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد جا اور مطب ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دی جئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ